کتھران اور سیر کی تعلیم و تربیت پر جو مبلغ مقرر تھا ایک روز جب وہ دونوں پاس آئے دونوں نے اکر اس کا استقبال کیا پھر دونوں اس کے سامنے اس موقع پر کتھران بولی اور اس مبلغ کو مخاطب کر کے دیکھنے کو میری محترم آپ ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ بتاتے ہیں آپ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا اس کے علاوہ عقائقہ باطلہ کی تردید کفر کا رد عقیدہ تسلیس کا رد عقیدہ ابنیت کا رد عقیدہ مہویت کا رد روح اور مادہ کی عبدیت کا رویہ اس کے علاوہ آپ نے ہمیں بہت کچھ پڑھا اور سکھایا آپ نے ہمیں اللہ پر ایمان وحی الہی کی شہادت ملائکہ پر ایمان انبیہ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان تقدیر کے وقت فلسفہ کے نظام زکوت کا نظام اور مقام زکوت اجتماعی فوائد نماز کے آداب و شرائط دعا کی حقیقت و حمیت فلسفہ نماز اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھا سکھی اور سمجھایا کیا ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو اسلام اور عیسائیت میں جو نمائم فرق ہے اس کے بارے میں کچھ سمجھیں کہ ہم اپنی مرضی اور میری مرضی کے مطابق کوئی پیچھے ہٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے خاموش ہوئی تو حلطہ دیر تک وہ مبلغ ہل کے تبسم میں اس کی طرف دیکھ رہا ہے میری بیٹی میری بچی اسلام اور مسیحیت میں بہت فرق ہے جو چند چیزوں میں جانتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہے آگے فیصلہ کرنا تم دونوں بہنوں کا کام اس کے لیے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرو تو ملازوال کو خوش آمدید کہتا ہی میری بچو مسیحیت تسلیس کے قائل عیسائیت میں باپ بیٹا روح تقدیر جانا جاتا ہے خدای تین اکنم سے مرکب ہر اکنم الگ الگ خدای مداد کے مالک یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے اس کے مقابلے میں اسلام خالص طوحید کا قائل اللہ تعالیٰ اپنی زار صفات اور افعال میں ایکتا ہے مصرح تو حید کو ہی اچھی صورت میں اس کے ساتھ افلاس میں بیان کیا گیا ہے جو تم دونوں بہنوں کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا کرو جس میں کہا گیا کہو اللہ ایک سب اسی کے محتاج نہ اس کا لڑکا ہے باپ اور نہ اس کا کوئی ہمسفر اس کے علاوہ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے پھر مسیحیت کے ہے بنی نو انسانگار آدم نے اب یہ وارث ہے نسل انسانی میں چلایا رہا ہے کہ ان کے جمع بنی نو انسان میں مجرم ہے وہ نکل نہیں سکتا جبکہ اس کے مقابلہ میں اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو خلیفہ بابا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا دوسری جگہ کہا ہم نے انسان کو تارحسن میں پیدا کیا پھر حضور نے فرمایا ہر بچہ صحیمی پیدا ہوتا ہے اس کے والد کانی کو لفظ یا عیسائی یا مجوسی بنا ہماری مقدس کتاب کہتی ہے اللہ نور کا وہ انسانوں کے لئے تو بے وستغفار کرنے سے معاف کر دیتا ہے پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخشا نہیں جس کے ساتھ کسی کو شریف کیا جائے اور اس کے علاوہ وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اسلام کا خدا رحمت والا اس کی رحمت ہی کہ چادر ہر چیز کو ڈانچے ہوئے ہیں حیسائیت کہتی ہے کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے متعدد شرعہ شرانگا کی یہ ثابت ہوا کہ انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا اس کے لئے ہوا ثابت ہوئی کیونکہ آدم کے کافی گناہ وجہ سے انعبیہ بھی بے گناہ نہ نکلے لیکن اسلام اس دوئی کو رد کرتا ہے خداونت قدوس کا کہنا ہے کہ میری رحمت سب چیزوں پر ہاوی ہے اسلام کے نزدیک کسی بے گناہ کو دوسروں کے گناہوں کے بدلے سزا دینا خود صفت مدل کے خلاف ہے اسلام شریعت کو رہبری کا راستہ یعنی لوگوں کے کیے ہدایت کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بنی نو انسان کے لئے ہدایت اور رحمت کے طور پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا اس نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا جس پر انسان عمل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کسی کے نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا عیسائیت کہتی ہے نجات کا ذریعہ کفارہ ہے انسان فترتہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے کنارہ پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا جبکہ ہماری مقدس کتاب میں خداونت قدوس فرماتا ہے اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ کیونکہ ان کا عجر رب کے پاس ہے پھر فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی میری بیٹی یو عیسائیت کہتی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ خدایی صفات کا حامل تھا جبکہ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات توالد اور تعمل کے سلسلہ سے پاک ہے انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تمام نبیہ بشر ہیں اس قائدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بشر اور خدا کے نبی ہیں ہماری مقدس کتاب کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا یقیناً تم ایک خطرناک بات کر گزرے ہو فریب ہے کہ آسمان فٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں وہ رحمان کے لئے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر عیسیٰ عیسیٰ کہتی ہے یسو مسیح لانتی موت مرا یعنی یسو مسیح اللہ کے گناہوں کے عوض صلیب پر لانتی موت مرا تین دن جہنم میں رہا پھر مردوں سے جی اٹھا اور بادل میں غائب ہو کر آسمان پر چلا گیا خدا کے ہم بیٹھا ہوا ہے ہمارا دیم کہتا ہے کہ تمام نبیہ مقرب ہوتے ہیں نبیہ ملون نہیں ہوتے وہ مقرب اور منصور ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی خدا کے برگزیدہ مقرب نبی تھے پھر مسیحیت کہتی ہے یسو مسیح کا پیغام قومی تھا انا جیل کی رو سے یوٹا کا پیغام عالمگیر نہ تھا بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے تھا اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا فیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریم کے کسی شہر میں داخل نہ ہو جانا ہے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیترم کے پاس جانا جبکہ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے اسلام کا پیغام از روحی قرآن مقدس اس طرح ہے یہ کتاب آم انسانوں کے لئے نصیحت ہے اور ایک جگہ فرمایا پی رسول نے تجھے تمام لوگوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مبلغ روپ گیا پھر باری باری کی تھرائن اور سمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میری دونوں بچیوں اسلام اور مسیحیت سے مطالب جس قدرمی جانتا تھا دونوں با تقابلی جائزہ لیتے ہوئے میں نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے میری بچیوں اب آگے فیصلہ کیا تمہارا کام ہے جو فیصلہ تم اپنے زمیر کے مطابق کرو گی تمہارے لئے وہی اچھا خیال اس موقع پر کیتھرائن اور سمر دونوں نے تھوڑی دیر تک بڑے رازدارانہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ خسر فسر کی سلا مشورہ کیا اس کے بعد دونوں نے پہ اس مبلغ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا ان دونوں کے اس طرح اسلام قبول کرنے پر فراتاتار قبائل کے لوگوں میں اور اور سرس کی ایک لہر دوڑ گئی تھی ایک روز لوئی تاشی کی حویلی میں اس کی بیوی مدلان بیٹا بلدن اور بیٹی شکر ہے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ کمرے میں لوئی تاشی داخل ہوا وہ کچھ فکر مند تھا آج بڑھ کر دیوان فانے کی ایک نشست پر بیٹھ گیا تاشی کی بیٹی کیر کچھ دیر تک باپ کی طرف بڑے گوھر سے دیکھتی رہی پھر کہنا یا کیا بات ہے میں دیکھتی ہوں آپ کچھ پریشان اور فکر مند ہیں لوئی ناشی جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دیوان فانے کے کمرے کے دروازے پر کیتھران اور سیمر دونوں نمودار ہوئی تھی کیتھران لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا لگی بابا ہم دونوں اندر آ سکتی ہیں اس موقع پر لوئی تاشی نے گھرنے کے انداز میں باری باری سیمر اور کیتھران کی طرف دیکھا پھر شکون بھری آواز میں کہنا لگا کیتھران اور سیمر میری دونوں بیٹو تمہارا اس طرح اجازت لے کر میرے اور میرے اہل فانہ کے پاس آنا مجھے اچھا نہیں لگا دونوں کی حیثیت میری بیٹی شکیر جیسی ہے اور تم میرے گھر کی ہی دو افراد ہو میری بچیوں اندر آؤ اور بیٹھو اس پر کیتھران اور سیمر دونوں آگے بڑھ کر شکیر کے پہلونی بیٹھ گئی تھی یہاں تک کی گفتگو کا آگاز سیمر نے کیا اور لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا لگی بابا جس وقت ہم دونوں دیوان فانے کے دروازے پر آئی تھی تو شکیر نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ پرشان اور فکر مند کیوں ہی لیکن ہمارے آنے کی وجہ سے آپ جواب نہ دے سکے کیا اس کی وجہ نہ بتائیں گے حلقہ سا خسم اس موقع پر لوئی تاشی کے چہرے پر نمودار ہوا پھر وہ کہنا لگا نو بیٹی فکر مندی کی ایک بات ہے اور میرے پاس ایک خوشی کی خبر بھی ہے جواب میں اس بار کیتھران بول اٹھی اور کہنا لگی اببا اگر یہ بات ہے تو پہلے خوشی والی بات بتائے اس کے بعد فکر مندی والی اس پر چھاتی تانتے ہوئے لوئی تاشی کہنا لگا خوشی کی بات یہ ہے کہ عریل شہر کے نوامی منصور بن احمد نے ہلاکو کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے ہلاکو خان کے لشکر کے خلاف برسر پیکا رہیں ہلاکو خان کی سب سے بری خواہش کوشش اور ارادہ یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح عریل شہر کو فتح کرے لیکن ہلاکو خان کے لشکر کو عریل شہر کے نوامی ایک ہار شکست دینے کے بعد منصور بن احمد نے اس کے ساتھ شب خون مارنے کا سارا شروع کر دیا تھا منصور بن احمد نے نہ صرف ہلاکو خان کے ہراول لشکر کا مکمل صفایہ کر دیا بلکہ ایک موقع پر جب اس نے منصور بن احمد کے کوہستانی ٹھکانے پر حملہ آور ہو کر اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہا تو ہلاکو خان کو پسپا ہونا پڑا اور تنگا آ کر ہلاکو خان نے ارٹی شہر کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے ہٹ گیا اب امیر منصور بن اتر اپنے لشکر کے ساتھ احتیاط کے طور پر اریل شہر کے قریب کوہستانی سلسلہ میں ہی تمام کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی رکا اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا حوار کہہ رہا تھا میری بچیوں یہ وہ خبر ہے جسے اچھی خبر کہا جا سکتا ہے اور جو فقر مندی والی خبر ہے وہ یہ کہ ہماری بیٹی کیتھران کا باپ اور آرمینیا کا بادشاہ حشون ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لئے پیش خدمی کر چکا ہے ہمارے مخبروں کا کہنا ہے کہ چند روز تک یہ ہم پہنچ کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا یہ خبر سن کر سب بڑے پرشان اور فقر مند ہو گئے تھے اور لوئی تاشی اور اس کے اہل فانہ کیتھران اور سیمر کی طرف دیکھنے لگے تھے کیتھران اور سیمر نے بھی اس کی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سب ان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں لہٰذا کیتھران بولی اور کہنا لگی میں جانتی ہوں آپ سب کی نگاہیں مجھ پر جمع ہیں اور اس موقع پر میں صرف یہی کہوں گی کہ میرا نام ابھی تک کیتھران ضرور ہے لیکن میں اب آرمینیہ کی رہنے والا نہیں ہوں اور میں نصرانی بھی نہیں ہوں مسلمان ہوں اور میرا تعلق فبراتاتار قبائل ہے جہنگ تک میرے باپ کے حملہ آور ہونے کا تعلق ہے فبراتاتار کے قبائل میرے باپ کے حملہ آور ہونے پر اس کا مقابلہ کریں گے میں بھی اس مقابلہ میں شرکت کردنا یا اور علف 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 اقبال کا ساتھ ہو لے کہ میر قبائلیں گی اور فبراتاتار قبائل کا ساتھ گوں گی اس لئے کہ میرا تعلق اب ان قبائل سے ہے ان کے ان الفاظ سے سیمر نے بھی اتفاق کیا تھا اور اس نے بھی ہم میں ہم لائی تھی اور ان دونوں کے اس فیصلہ پر لوئی تاشی اور اس کے اہل فانہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اس موقع پر سیمر بولی اور لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنا لگی بابا کہ امیر نصر بن احمد کو اس حملہ کی اطلاع کر دی گئی ہے اس موقع پر انہی یہاں ہونا چاہے لوئی تاشی بولا اور کہنا لگا بیٹی تیرا کہنا درست ہے فاسد منصور بن احمد کی طرف جا چکے ہیں اور مجھے امید ہے چند روز تک امیر منصور بن احمد یہاں ہوگا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہم آرمینیا کے بادشاہ حیشن کو پسپا کرنے میں کامیاب رہیں گے ادھر عریل کے نواسے ہلاکوں کو بھگانے کے بعد منصور بن احمد نے عریل کے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی قیام کیا ہوا تھا یہاں تک کہ لوئی تاشی کی طرف سے اسے پیغام پہنچا کہ آرمینیا کا بادشاہ حیشن ان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے انہی دن عریل شہر کے لوگوں اور عریل کے حاکم ابن سلائیہ نے منصور بن احمد سے اس فاہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ منصور بن احمد اپنے کسی سالار کو عریل شہر میں چھوڑ دیتا کہہ ردگرد کے علاقوں میں یہ خبر فلتی رہے کہ منصور بن احمد کے ایک سالار نے عربل شہر میں قیام کیا ہوا ہے خود منصور بن احمد بھی ایک لشکر کے ساتھ عریل شہر کے گرد و نوا میں ہے عریل کے لوگوں اور ابن سلائیہ کا کہنا تھا کہ اگر ایسا کیا جائے تو ہلا کو عربل شہر پر حملہ آور نہیں ہوگا عریل شہر کے حاکم اور وہاں کے لوگوں کی اس فاہش کا اعتم کرتے ہوئے منصور بن احمد نے اپنے سالاروں سے پہلے مشورہ کیا اس کے بعد شرف علدین کردی کو عربل شہر میں چھوڑ کر منصور بن احمد باقی لشکر کو لے کر بری تیزی اور برخرفتاری کے ساتھ کوہستان فچاک کی طرف کوچ کر گیا تھا جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ فرانتنار قبائل کے ٹھکانوں میں پہنچاتوں کی ابو ہے جوان عورتیں لڑکیوں سب ہلا کو خان کے خلاف کامیاب مہم کرنے والے اپنے لشکر کو دیکھنے کے لئے نکل آئے تھے لڑکیوں فول پتیر نچھاور کر دی تھیں ایک میدان میں پہنچ کر منصور نے حسام علدین کی طرف دیکھا اور کہنا لگا حسام علدین میرے بھائی لشکرین سے کہو کہ جا کر آرام کریں میں پہلے اور تاشی سے بات کروں گا اس کے بعد کوئی منصوبہ بندی کر کے اسے آخری شکلے کے بعد لشکرین کو حرکت میں لاؤں گا اس موقع پر لوئی تاشی اور یانگ خان ساتھ ہی تھے شنانچہ حسام علدین نے لشکرین کو جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا پھر لوئی تاشی ہمنصور بن احمد کی طرف دیکھے ہوئے کہنا لگا امیر سیدھا میرے گھر جانا ہے آج آپ حسام علدین اور یا تنگ خان سب ہم کا کھانا میرے ساتھ میرے ہوں کھائیں گے اس موقع پر منصور بن احمد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ لوئی تاشی بری آجازی میں کیے لگا امیر مجھے اور میرے گھر والوں کو ٹالنے کے لئے خدا کے لئے کچھ نہ کہے گا ہی آپ کی دوت کرنا ہی جانے ہماری سب سے بری خواہش تھی اس کے علاوہ مٹھا اپنے ہی ایک انتہائی نازک موضوع پر آپ سے گفت ہو کرنا چاہتا ہوں یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد نے سوالیا سے انداز میں لوئی تاشی کی طرف دیکھا یہوں تک کہ لوئی ناشی مسکر آیا اور کہنے لگا امیر میرے ہوں چلے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ گفت ہو کرنا چاہتا ہوں اس پر منصور بن احمد حسام الادین اور یا نگخان چپ چپ لوئی تاشی کے بانی ہو لئے تھے لوئی تاشی کی بیوی مدلان بیٹا بلدون بیٹی تکیر کیتھران اور سیمر بھی لشکر کے انتہا کے لئے آئے تھے لہٰذا منصور بن احمد کے پیچھے پیچھے وہ بھی لوئی تاشی کی رہائش گاہ داخل ہوئے لوئی ناشی منصور بن احمد حسام الادین اور یانگخان کو لے کر دیوان خانے میں بیف گیا یہوں تک کہ لوئی تاشی منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنا لگا قبل اس کے کہ آپ کسی موضوع پر گفت ہو کریں میں آپ سے ایک انتہائی بارک موضوع پر گفت ہو کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک ایسے موضوع گفت ہو کرنا چاہتا ہوں جس موضوع کو ہم نے آپ سے چھپا ہے ایسا ہم نے مسلحت کی بنا پر کیا تھا منصور بن احمد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لوئی تاشی کس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ لوئی تاشی نے آواز دے کر کیتھران اور سیمر کو بلایا شنانچہ کیتھران اور سیمر کے لوئی تاشی کی بیوی بدلان بیٹا بلدن بیٹی شکیر بھی دیوان فانے میں داخل ہوئے کیتھران اور سیمر پر نگاہ ڈالنے کے بعد منصور بن احمد بولا اور لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا لگا وئی تاشی ان دونوں لڑکیوں کو میں نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے شاید تمہارے ہی ہم دیکھا تھا یہ لڑکیوں جیسا کی مجھے پہلے بتایا گیا تھا عیسائی ہیں اور کیا یہ تمہاری عزیز اور رشتہ دار ہیں جواب میں دبی دبی سی آواز کسی قدر درے درے سے لیجے میں لوئی تاشی کہنا لگا امیر میں نے ان دونوں لڑکیوں کو بلایا ہے انہی کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں امیر بات یہ ہے کہ ہم نے ایک معاملے کو آپ سے چھپا کر رکھا یہ دو لڑکیوں جو سامنے کھڑی ہیں دائیں والی کا نام کیتھران ہے اور یہ آرمینیا کے بادشاہ میشون کی بیٹی ہے بائیں طرف والی کا نام سیمر ہے اور یہ ہلاکو کی بیوی دوکوزہ کی چھوٹی بہن ہے لوئی تاشی کے انکشاف پر منصور بن احمد جنگ اٹھا تھا وہ جواب طلب انداز میں لوئی تاشی کی طرف دیکھنے لگا تھا پھر کہنے لگا یہ دونوں لڑکیوں یہاں کیسے پہنچیں کون انہی لے کر آیا اس کا مطلب ہے بلا کو خان کی جو نمائند ہے دو لڑکیوں کا مطالبہ لے کر آیا تھے وہ کچھا تھے ان لڑکیوں کو کس نے زبردستی یہاں رکھا کس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور کیتھران نام کی جسے میں شن کی بیٹی کہا گیا ہے اس کے حصول کے لئے ہی تو آرمنیر بادشاہ شن ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے درپہ ہے لوئی تائی پہلے یہ کون ان لڑکیوں کو یہاں لے کر آیا اس پر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا علف میرا بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ایک موقع پر ہلاکو خان کے پڑاؤ پر کیا تھا اور پڑاؤ کو آگ لگائی تھی تو ہمارے دو لشکری جو آپ سے بری عقیدت ارادت مندی رکھتے ہیں وہ وہاں سے ان دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر لائے دوار اٹھا کر لانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں لڑکییں اس قابل ہیں اس لائق ہیں کہ ان کی شادی ہمارے امیر منصور بن احمد سے ہو بس اسی نیت سے وہ ان دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر یہاں لائے تھے جواب میں تھوڑی دیر کے لئے منصور بن احمد نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچا پھر کہنا لگا وعی تاشی آج ہی دو دستے تیار کرو ایک دستہ دوخوزہ کی بہن سیمر کو لے کر پاپ کی طرف جائے اور اس لڑکی کو ہلاکو کے حوالے کیا جائے دوسرا دستہ آرمینیا کے بارہ ہیشن کی بیٹی کیتھران کو لے کر شمال مغرب کا روح کرے میرے خیال میں اسے کہیں ان کی ملاقات آرمینیا کے بادشاہ ہیشن سے ہو جائے گی اس لئے کہ ہیشن حملہ آور ہونے کے لئے پیش قدمی کر رہا ہے میرے خیال میں اگر کیتھران نام کی اور کو آرمینیا کے بادشاہ ہیشن کے حوالے کر دیا جائے تو اپنی لڑکی کی ملنے پر ہیشن روانہ چلا جائے گا ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرے گا اتنا کہنے کے بعد منصور بن احمد جب فاموش ہوا تب لوئی تاشی بری آجازی کہنے لگا میرا یہ دونوں لڑکی یہاں رہتے ہوئے اسلام قبول کر چکی ہیں یہ واہی کی جانا چاہتی مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارے اندر ہی رہنا چاہتی ہیں تو کیا آپ مسلمان لڑکیوں کو ان کی مرضی کے خلاف واپس بھیج دیں گے لوئی تاشی کے الفاظ کے جواب میں باری باری منصور بن احمد نے کہتھران نور کی دیکھا پھر کہنا لگا جھوٹ مت بولنا سچائی پر رہتے ہوئے مجھے بتانا کیا تمہیں کسی نے زبردستی یہاں تو نہیں روک رکھا جان سے مارنے کی دھمکی تو نہیں دی کسی نے کوئی لوگے لالچ تو نہیں دیا گیا اس بار سیمر بولی اور کہنا لگی امیر آپ کیسی گفت کو کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے دولہ شکری ہی اٹھا کر یہاں لائے لیکن یہاں ہماری تعلیم و تبلیغ کے لئے محترم لوئی تاشی نے اپنے ایک مسلم مبلک کا احتمام کیا جو ہمیں اسلام کے مطالب تعلیم دیتا رہا اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم دونوں مسلمان ہو گئیں اب مسلمان ہونے کے ناتے ہم کبھی اور کسی صورت واپس نہیں جائیں گی اب تو میری بہن دو توزہ میرے لئے اجنبی ہے اگر وہ لاکھ منتیں کرے تب بھی میں اس کے پاس نہ جاؤں سیمر جگ فاموش ہوئی تب منصور بن احمد نے کیتھران کی طرف دیکھا اور کہنا لگا خاتون تمہارا باپ ہم پر حملہ آور ہونے کے لئے آ رہا ہے تمہارے کیا خیالات ہیں اس پر کیتھران بولی اور کہنا لگی امیر جو کچھ اس سے پہلے میری بہن سیمر نے کہا ہے ان جانو وہ میری ہی ترجمانی ہے اب ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے میرا باپ عیسائی ہے ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم میں بڑا باد اور بری دوریوں اور یوں کہہے کہ بڑا فاصلہ ہو گیا ہے اب میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق اب فرات آتار قبائل ہے یہیں ہم دونوں کا مرنا یہیں ہم دونوں کا جینا ہوگا یہوں تک کہنے کے بعد کیتھران رکی پھر دوبارہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی امیر ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہمارا مرنا جینا اب یہوں ہے اور آپ سے یہ سے بھی انکشاف کروں کہ یہوں ہمیں کسی نے نہ زبردستی روکا ہے نہ ہمیں کوئی لوبر لالچ دیا گیا ہے اور نہ ہم پر کسی نے خوف درطاری کیا ہے ہم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش مسلمان ہوئی اور اپنی مرضی اور خواہش سے اور اپنی ارادت مندی کے تحت ہمیشہ یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس لئے میری آپ سے التجا ہے کہ خدا کے لئے ہر واپس نہیں بھیجے گا جن کے پاس میں بھیجنا چاہتے ہیں وہ عیسائی ہیں ہم مراز ہیں کیا آپ مسلمان لڑکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے کیتھران کے ان الفاظ پر منصور بن احمد گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا اور کیے لگا اگر تم واقعی ہی اسلام قبول کر چکی ہو اور اپنی مرضی اور رضا مندی اپنی خوشی ہے یہاں قیام کیے ہوئے ہو اور یہاں رہنا چاہتی ہو تو پھر میں تم دونوں سے کہوں گا کہ کیا تم ہی ہم سے زبردستی چھین نہیں سکتا اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جانی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ہاں اگر کوئی آپ دونوں کو لے جا سکا تو اسے ہمارے جسم ہماری لاشم پر سے گزرنا ہوگا پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی کہنے لگا جس معالمہ پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا کرچو اب تم ان ساری بچیوں کو سانولہ خان کو کر دی گئی ہے منصور بن احمد کے اس سوال کے جواب میں لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا امیر جس وقت ہمیں ہیون کے حملہ کی خبر ملی تھی اس وقت یہ خبر برطقائی خان کے پہنچہ دی گئی تھی اور امید ہے کہ برطقائی خان کا ایک لشکر آج ہی ہم پہنچ جائے گا اور دبت کا احتمام کرو اس پر لوئی تاشی کی بیوی بیٹی کیتھران اور سیمر وہوں سے آف کر مطبخہ کی طرف ہوا گئی تھی ان کی جانے کے بعد منصور بن احمد بولا اور اپنے سالارم کو مخاطب کر کے کہے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ کیا آرمینیا کے بادشاہ حیشن کے اس متبقے حملے کی اطلاع یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد کے چہرے پر حلقہ ساتھ ابسم نمودار ہوا تھا کچھ دیر میں رہا آخر اس نے باری باری لوئی تاشی اور یانک خان کی طرف دیکھا پھر کہنا لگا وئی ناشی یا تنگا خان تم دونوں ذرا سوچ کر مجھے یہ بتاؤ جس سمت ہماری بستیم کی طرف آ رہا ہے تو ان بستیم کی طرف آنے کے لئے کوہستانی سلسلہ کے اندر کتنے در رہیں اس پر لوئی تاشی اور یانک خان نے کچھ دیر تک سلا مشورہ کیا سوچا پھر لوئی تاش بولا اور کہنا لگا کہ اس کوہستانی سلسلہ کے اندر ہماری بستیم کی طرف آنے کے لئے درے تو بہت ہیں لیکن زیادہ تر وہ شمال مغرب کے روح پر ہی اور اسی طرف سے محشون نے آنا ہے کچھ سوچتے ہوئے منصور بن احمد نے فیصلہ کیا اور لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا لگا ہم اگر بہت سے در رہیں تو پھر سب سے آخر میں جو تین درے ہیں ان کا بل انتخاب کر لیا جائے یا تم یوں کہہ سکتے ہو کہ جس سمت سے حیشون آئے گا اس سمت سے جو در رہ شروع ہوتے ہیں انہی جو پہلا در رہ آئے گا اس کے پیچھے گھات میں لوئی تاشی تم خود ہوگے اور تمہاری کمانداری میں وہ لشکر ہوگا جو برقائی خان کی انوار طرف سے یہاں پہنچے گا دوسرے در رہ پر حسام الادین جو کندار ہوگا میں حسام الادین اور شرف الادین جو لشکر لے کر یہاں سے نکلا کرتے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک حصہ میرے پاس رہے گا دوسرا حسام الادین کے تحت ہوگا دوسرے در رہ کی گھات میں حسام الادین ہوگا اور تیسرے در رہ کی گھات میں میں خود ہوں گا اب میں تمہیں وہ تفصیل بتاتا ہوں جس کے تحت ہم نے حیشن پر ریزرب لگانی ہے ظاہر ہے ہم شروع کے تین درم پر قبضہ کر چکے ہوں گے لہٰذا حیشن کو کوہستانی سلسلہ کے اندر وادی میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا اس بنا پر وہ کے تمہاری بستیوں میں گھس کر حملہ آور نہیں ہو سکے گا اس کے باوجود جب میں حسام الادین اور شرف الادین خود ہی لشکر لے کر جایا کرتے تھے تو ہماری فیر موجودگی میں جو تشکر یہاں ہوا کرتا تھا وہ لشکر یانگ خان کی کمانداری میں رہے گا اور یانگ خان یہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لئے رہے گا آرمینیا کا بادشاہ ہشن جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا اس سمت آئے گا تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ جو دررہ آتا ہے اس ذریعے وہ ہمارے علاقوں میں داخل ہو جائے ہے کیا کہ ایسا کرنے سے پہلے ہی میں اپنی گھت کے دررہ سے نکل کر شہرہ پر اور تاکہ ہشن اور اس کے سالار اور اس کے لشکری مجھے دیکھ لیں جب ایسا ہوگی اور میں داخل ہونے کے بجائے ہشن اپنے لشکر کو لے کر میری طرف بڑھے گا ورون کے ذریعے ادھر ہماری وادی میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا اس نے کیا کرنے کے لئے اسے سو بار سوچنا ہوگا وہ یہ بھی سوچے گا کہ اگر اس نے اور سار ذریعے ہماری وادی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پشت کی جانب سے نہیں اور حملہ آور ہو کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہوں شنانچہ اپنے لشکر کو لے کر وہ میری طرف بڑھے گا شنکہ اس کی نسبت میرے پاس چھوٹا لشکر ہوگا اس بنا پریہ خوش ہوگا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک چھوٹا لشکر آیا ہے جسے وہ اپنے انا سے ہٹا دے گا شنانچہ جب میں ہشن سے اپنے لشکر کے ساتھ پل جاؤں گا تو تھوڑی ہے سب سے پہلے حسام الادین حرکت میں آئے گا درمیانی دررہ سے نکل کر وہ میر کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہوگا اور اس کے لشکرین کو کاتنا شروع کر دیا جبکہ شروع کے پہلے دررہ سے اسی وقت لوئی تاشی تم بھی برقائی خانکے کے ساتھ نکلنا اور ہشن کے لشکر کے پچھلے حصے پر حملہ آور ہو جاتا اس طرح اب تین مختلف مقامات سے ہشن پر ضرب لگائیں گے تو میں تم لوگوں کو یقین وار ہشن زیادہ دیر تک ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے شکست قبول کر لے گا اور انکھڑا ہوگا یہوں تک کہنے کے بعد منصور رکا کچھ سوچا پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کہنے لگا جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اگر سی کو کوئی شک ہو یا کوئی اطرح کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے جب کسی سالار نے آٹھ کر اس منصوبہ بندی کے خلاف آواز نہ اٹھائی جب احمد نے خوشی کا اظہار کیا تھا اس کے بعد آرمینیہ کے بادشاہ ہشن پر ضرب لا شکست کی صورت میں اس کا تعاقب کرنے سے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی بھی روز برتائی خان کی طرف سے خاصا بڑا لشکر آرمینیہ کے بادشاہ پر ضرب لگانے کے لیے پہنچ گیا تھا منصور بن احمد خسام الادین اور دیگر سالاروں نے اس روز لوئی نائی کے ہوں کھانا کھایا دو دن بعد مخبروں نے خبر دی کہ ہشن اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے لہٰذا منصور بن احمد اور دیگر سالار حرکت میں آئے اور جو منصوبہ بندی منصور بن احمد نے کی تھی اسی منصوبہ بندی کے تحت وہ اپنے درمین گھات لگا گئے تھے